السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں عبداللہ شاہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہت سکے پاکستان اور انگلینڈ کا دوسر ٹیسٹ میچ ملتان میں ہو رہا ہے اور ہمارے ایک اور ہمیں ایک زبردست لیگ سپننر ملے جناب عبرار احمد صاحب اور گلاسک لگا کے بولنگ کراتے ہیں اچھا اوبر ان کا پہلا یہ کیا چار گولے انہوں نے جو ہے وہ ڈاٹ کرائیں جو کہ بیٹسمنٹ نرویس ہوا اور پانچ پیر پہ جا کے انہوں نے وکڑ لی یہ تھا ان کا پہلا اوبر اور آخری بول پہ انہوں نے جو ہے وہ چوکہ کھا لیا ہے اب جبکہ میچ پاکستان کی انگلینڈ کی اننگ ختم ہو چکی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ڈیبیو میں سات وکڑیں حاصل کی ہیں ٹیسٹ میچ کے ڈیبیو میچ میں اپنے کیریئر کے آغاز میں انہوں نے سات وکڑیں حاصل کی ہیں جو کہ یہ زبردست ایفٹ ہے ہمارے کرکٹ میں بہت سے پلیئرز آتے ہیں ڈیبیو ہوتا ہے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں چاہے وہ بیٹسمنٹ کی حیثیت سے آئے چاہے وہ بولنگ کی حیثیت سے آئے سب بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ہمارے ملک میں سپینر عبدالقاضی صاحب کو کون نہیں جانتا اللہ ان کی مفردست فرمائے زبردست سپینر تھے اور ان کے بعد بھی جتنے سپینر آئے ہیں پاکستان میں مشتاق ایمل سکلیم مشتاق اور سعید اجمل جیسے نامبر اور بہت سارے کرکٹرز ہیں جو آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے زیادہ سی بات ہے جو بولر بیٹسمنٹ پرفارم نہیں کرتا وہ زیادہ سی بات ہے نظروں میں نہیں آتا پی سی بھی پی سی بھی کے بھی اور اور شایقین کے بھی اس میں اگر کوئی پرفارم کر رہا ہو اس کو نہ کھلائے جائے تو پھر شایقین جو ہے وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں اور اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کے بعد بھی کھیل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شایقین اس کو پسند نہیں کر رہے لیکن منیجمنٹ اور بورڈ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھیلیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمنٹ رمیز راجر صاحب ان کا خرج بھی ایک ماننا ہے کہ جو پرفارم کرے گا وہ کھیلے گا اور اس کو کھیلنا چاہیے اسی طرح سے ابھی اس طرح سے میں نے بات شروع کی ابراہ رحمت کے حوالے سے انہوں نے اپنے کیرے کا آغاز بہت اچھا کیا اور میری پوری دعا اور پوری امید یہ ہے کہ آگے جتنے بھی میچس میں ان کو کھلایا جائے تو یہ پرفارم کریں کیونکہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ کھلاڑی تو آ جاتے ہیں اور میچ میں اپنے آپ کو ان رکھنے کیلئے پرفارم کرتے ہیں آئسہ آئسہ جب ان کے جو میچس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پرفارمنس جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے لیکن ہمارے زبردست پلیئر لیفٹ آم فاس بولر محمد آمیر جس طرح کی ان کی پیس ہے اور جس طرح کی یوکٹ دیتے ہیں وہ زبردست ہے لیکن افسوس کچھ چیزیں کچھ ایسی شخصیات بورڈ میں ہوتی ہیں جن کو وہ پسند نہیں آتے پھر مجبوراً جو ہے وہ ریٹائنمنٹ کا اعلان کرنا پڑتا ہے کرکٹ میں پیسہ بہت آ گیا کرکٹ کے اندر پیسہ بہت آ گیا جب پیسہ آ جاتا ہے تو زیادہ سی بات ہے پھر وہ نیشنل لیول وہ چھوڑ کے ڈومیسٹک کے ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں لیکس میں چلے جاتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ نے گرین کیپ پہنی ہے اور آپ گرین کیپ کے لیے کھیر رہے ہیں تو کوشش کریں جب آپ کے ایج اس قابل ہو جائے کہ آپ نہیں کھیل سکتے تو بھی آپ گرین کا ہی ساتھ دیں اپنے جتنے بھی لیگز ہیں صحیح یہ جائیں اس میں منا نہیں ہے اور کوئی منا بھی نہیں کرتا روکتا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کرکٹ کا پیشن ہے آپ کرکٹ سے بابستہ ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں لیکن جب ضرور پڑے گرین شرٹ کو گرین کیپ کو آپ کی ضرورت پڑے تو اس میں ضرور اپنا نام پہلے شامل کروانے کی کوشش کریں اس کے لیے چاہیے آپ کو کسی بھی بڑی لیگ میں کتنا بھی امانڈ مل رہا ہو وہ چھوڑ کر آپ جو ہے وہ پاکستان یعنی انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ پر توجہ دیں میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کرکٹ بہت کھیلی ہے کھیلی بھی ہے دیکھی بھی ہے کمپیوٹر پر بھی اور ویسے بھی کھیلی ہے کوشش یہی کرنی چاہیے جب آپ کا جوش اور جذبہ ہے کھیلنے کا تو آپ کھیلیں چاہے وہ نومیسٹک ہو انٹرنیشنل ہو لیگز ہو آپ کھیلیں لیکن پہلی ترجی اپنے بطن کو اپنی نیشنل ٹیم کو دینا چاہیے کیونکہ اسی سے ہماری عزت ہے اسی سے ہمارا مان ہے اور جب ہم اپنے لوگ کا ساتھ جاتے ہیں تو پھر دنیا بھی ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں جی یہ واقعی میں پاکستانی ہے اور دنیا قدرتی طور پر آپ کی عزت کرنے لگے گی آج لیڈنڈ کرکٹر عمران خان صاحب دنیا ان کو مانتی ہے کرکٹ میں تو مانتی تھی اور اب جو ہے وہ سیاست میں بھی ان کو مانتی ہے لوگ ابھی بھی ان کو جتنے بھی پرانے کرکٹرز ہیں سب ان کے بہت بڑے مددہ ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کی سائکولوجی جانتے ہیں کہ ماران خان صاحب کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ٹیم ایزا کیپٹن وہ کس طرح آگے تھے سب کو پتا ہے آج جو بورٹ کے چیرمن ہے رمیز راجہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہار کیوں نہیں مانی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جیتنا جانتے ہیں اور ان کا یہ بھی ایک بیان ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ کون سا کھلاڑی جو ہے وہ پکنے والا ہے یا کون سا کھلاڑی جو ہے وہ وہ لاسٹ مومنٹ پر دھوکہ دے سکتا ہے تو یہی ہے کہ دھوکہ نہیں دینا کیونکہ دھوکے سے پھر آپ کی عذر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے آپ کی کوئی جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ابھی بھی آپ دیکھ لیں سیاسی میدان میں کیا چل رہا ہے جس جس نے ساتھ چھوڑا تمام عمام نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس کی بات کو سننے چھوڑ دیا اور کرکٹ میں بھی ایسی ہے اگر آپ اچھا کھیلتے رہیں گے اور ہمیشہ اچھی بات کرکٹ کا حوالے سے کریں کیونکہ اپنے ملک کی کرکٹ بے شک اندر کچھ بھی چل رہا ہو ٹھیک ہے پرنٹ فیس جو آپ کا میڈیا کا ہونا چاہیے وہ پوزیٹیف ہونا چاہیے ہر اعتبار سے لگے کہ ہاں جی آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ اپنی نیشن سے پیار کرتے ہیں کوئی ایسا بیان ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسند کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ